پاکستان کا بسمادہ ترین صوبہ ہے اور بجٹ 2021-22 وفاقی و بلوشستان کی سطح پر تشکیل کے آخری مرائل میں ہے پاکستان میں غیر منصفانہ ترقی اور نابرابری پر اپریل 2020 میں اقوامتحدہ کے زیلی ادارے یون ڈی پی پاکستان کی رپورٹ میں بلوشستان کے روبز زوال سماجی، مہاشی اور معاشرتی پہلیوں پر تشویش اور ان کے علم کے لیے صفارشات پیش کی گئی ہیں لحظہ بجٹ 2021-22 اور پی ایس ڈی پی کی تشکیل کے وقت وسائل کی سماجی، معاشی اور معاشرتی ترقی پر خرچ کرتنے وقت بلوشستان حکومت تمام ازلا کو تعلیم، سید، انربندی اور روزگار کے مواقع کے لیے اقصہ اور منصفانہ فنڈز کی فرامی کو یقینی بنائیں شکریہ قرارداد نمبر 105 پیش وی ایڈمیزبلٹی کی وضاعت فرمائے سردار ابھی اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سا خاموش ہوں گے جس طرح پہلے سردار صاحب توڑی سی میرے خانم اگر مہرباری شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب ایڈمیزبلٹی کی آپ نے بات کی میرے قرارداد سے یہ بالکل واضح ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت اپریل کا مہینہ ہے نصف اپریل کے مہینے میں یہ ایک رپورٹ میرے آت میں ہے یہ دو ازار بیس کو اپریل دو ازار بیس میں شائع ہوئی اس کا نام ہے جناب والا پاکستان نیشنل یومن دیولپن رپورٹ آن ان ایکویلٹی یعنی پاکستان میں عدم مساوات بے انصافی پر جو ہے ایک مشتم رپورٹ بنائی گئی اور جس میں بلوچستان کے عوالے سے بہت ہی بیانک قسم کی بیانک قسم کی جو ہے اعداد و شمار دیئے گئے ہیں کہ کس طرح گزشتہ پچاس سے ساٹھ سالوں میں ستر سالوں میں بلوچستان کی سماجی مہاشی معاشرتی تعلیم روزگار سہد اور تمام شعبوں میں بلوچستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف بڑھتا گیا ہے جناب والا دیسل میں یہ رپورٹ ہے کیا اس کی اہمیت کیا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس کا ایڈوائزری کونسل کا ممبر بھی داکٹر عفیز پاشا صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے انی سو نوے کے دہائی کے بعد داکٹر محمولک صاحب نے دنیا میں ایک نیا تصور پیش کیا کہ قوموں کی ترقی یا قوموں کی جو ہے خوشحالی کا پیمانہ وہ قومی دولت نہیں ہے یعنی اگر کوئی ملک بہت امیر ہے اس کے سٹیٹ بینک میں کوئی چالی سے پچاس ارب ڈالر پڑے ہیں اگر اس پیسے کو دیکھا جائے تو اس کو امیری نہیں کہتے لہذا انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی کسی بھی ملک کی اصل جو ہے طاقت اس کی اصل جو ہے معیشت یا اصل کے عوام کی ایسیت کو دیکھ کر اس کی جو ہے دولت کا اندازہ لگانا ہوگا یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عوام ہے وہ کسی ملک اور قوم کی دولت ہوتے ہیں پیسہ یا بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ جو ہے وہ کسی قوم کی دولت نہیں ہوتی اسی کو پیمانہ بناتے ہوئے جناب والا اس میں کہا گیا تھا کہ امن ناپنا ہوگا امن جانچنا ہوگا امن پیمائش کرنے ہوگی کہ جن علاقوں میں عوام رہتے ہیں کہ ان کے میار زندگی کیا ہے ان کی لمبی اور صحت زندگی کیسی ہے کیا ان کو علم پر عبور آسل ہے کیا وہ خوشحال ہیں اگر یہ پانچ چھ پیمانوں پر وہ قومیں پورے اترتی ہیں پھر ہن قوم ترقی آفتہ اور خوشحال قوم کہہ سکتے ہیں ان کو امیر اور ان کو دولت مند قوم کہا جا سکتا ہے صرف پیسے کی بنیاد پر نہیں پھر اسی طرح دنیا کے ایک سو ستتر ممالک میں یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے پھر اس رپورٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ جناب والا یہ رپورٹ شائع ہوتی ہے اور اس میں جن مالک میں جو ترقی میں پیچھے رہ گئی ہیں جس طرح آج بلوچستان ہے آپ کے سامنے ہے کل رات پر یہاں پر دماغہ ہوا ہم اپنے نوجوان شہزادے املکاسی کو لے لیں شازیب کو لے لیں یا کوئی جو نوجوان تھے ان کے گھروں میں آج کیا گزر رہی ہوگی یعنی آج بدمنی جو ہے یا ہم نوم آن کی بگڑتی ہوئی صورتیال کے پیچھے کیا ہے یہی معاشری معاشرتی مسائل ہیں یہی عدم مساوات ہے یہی بے انصافی ہے یہی ان ایکولٹی ہے جناب والا آج اوشاپ میں ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن اس کی آواز باہر نہیں پہنچ سکتی جناب والا آج آپ کی سرادات پر بلوچستان کے سرادات پر بارڈرز پر اس وقت انسان جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں گڑے کڑے کھوتے ہیں کہ وہاں سے اگر دو چار فٹ چھ فٹ سے سو فٹ سے پچاس فٹ سے پانی نکالنے کے لئے وہ جناب والا دو ممالک کے سرادوں کے درمیان ان کی زندگی ازاروں لوگوں کی زندگی جو ہے وہاں پر مقید ہو کر رہے گئی ہیں ان کی وجہ سے جب آپ نے کاروبار ختم کر دیا ہے اور ازاروں لوگوں کے چولے یہاں پر بجھ گئے ہیں آپ کے پورے بلوچستان کی ساری معیشت اس پر رک گئی ہے آپ کا اسی طرح ترقی کا حمل جمعیت کا شکار بے روزگاڑی بڑھ گئی ہے اس رپورٹ میں جو آٹھ سے دس سال پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے اس پر ناپا طولا گیا ہے اب کیونکہ وقت کی کمی ہے روزے قد مہینہ ہے شاید اس پر مفصل بات نہ ہو سکے کہ میں وہ فیکس اور فگرز یہاں پر پیش کروں کیونکہ اکثر جب ہم کہتے تھے کہ بلوچستان ترقی کے میار میں پیچھے رہ گیا کہتا ہے یہ جی سنا بلوچ صاحب اپنے اعداد و شمار دونڈ کے لے آتا ہے اس میں یہ سارے عقائق پر مبنی نہیں ہے لہذا مسترد کر دیے جاتے رہے میں صرف آپ کی خاطر ایک دو صفحات پر تھوڑا سا یہ آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں رپورٹ دوہزار بیس پاکستان نیشنل یومن دیولپنٹ رپورٹ کی اس میں آمدنی کے حوالے سے جو عدم مساوات میں اس نے دیا ہوا ہے جناب والا اس رپورٹ میں کہتا ہے یعنی آمدنی کے حوالے سے بے انصافی عدم مساوات پاکستان کے ار صوبے میں ترقی کی سطح مختلف ہے جس میں پنجاب اور سندھ قومی معیشت میں اپنے اپنے اس سے کہ میرے موزز رکن نے ایک تجویز بھی دی ہے کہ آنے والے پیس ڈی پی میں بلشتان کی مسائل اور عوام کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابقی پیسے خرچ کیے جائے